موسیقی اسلام علیکم پاکستان میں ہوں کاشف سید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ٹی وی آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے آہوں یہ بہت ہی مفید ہونے والی اگر آپ سپورٹس کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کا پلان ہے شوب بنانے کا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گو کہاں سے آپ کو اچھا سمان مل سکتا ہے اور کہاں سے آپ کو چونہ لگ سکتا ہے یہ میرے بھائیں ہیں بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں کم از کام ان کو چودہ سے پندرہ سال ہو گئے ہیں اس بزنس میں تو یہ ہمیں مکمل گائیڈ کریں گے کہاں پہ شوب بنانے چاہیے کتنے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں مینیمم اور میکسیمم تو آپ کی مرضی ہے جتنے سے بھی کریں تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی میرا بھائی کی حال جال ہے جی اللہ کا شکر میرا بھائی بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ شوب میں سر مجھے اس فیلڈ میں تقریباً پدرہ سال ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور تقریباً شوب جو ہے نا ہماری تقریباً تیس سالہ جو ہے نا مطلب تیس سال سے ہم یہی خاندانی بزنس ہے ٹھیک ہو گیا پھر تو صحیح بندے کے پاس ہیں اچھی انفارمیشن ملے گی اچھا سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ یہ جو بزنس ہیں مینیمم کتنے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں سر یہ کم سے کم جو ہے نا آپ کے پاس 15 سے 20 لاکھ ہونا چاہیے پاس ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر ایک ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بہت ساری چیزوں کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ورائٹی جو ہے نا پوری ہونی چاہیے مدب آپ تھوڑی تھوڑی زیادہ نہ بھی رکھیں تو اس میں تھوڑی تھوڑی آپ رکھیں جس میں کسٹمر جو ہے نا اگر آپ سے کوئی چیز بھانگتے بھی ہے تو وہ خالیت نہ جائے اس میں یہ ہوتا ہے بعد میں آپ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس میں جتنا ایڈ ہو سکتے ہو وہ کر سکتے ہیں مطلب سٹارٹنگ میں رینج آپ کے پاس پوری ہوگا گاہ جانا نہیں چاہیے جانا نہیں چاہیے مدب ورائٹی کے طور پر مدب اپنے پاس تقریب پندرہ سو بیس لاکھ ہونا چاہیے تاب یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ڈسپلے کے بارے میں بتائیں کہ یہ دکان کا ڈسپلے کتنو ضروری ہے سر ڈسپلے میں یہ ہے کہ جتنا آپ ڈسپلے کو اچھا خوبصورت بنائیں گے اتنا لک دیکھ کے کسٹمر آپ کی شاپ میں انٹر ہوگا کیونکہ لک پہ ہی جو اینا کسٹمر آتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ورائٹی بھی تھوڑی ہونی چاہیے ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے جی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے اچھا اس کے علاوہ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مال لوگوں کو سب سے بڑا جو میرا بھائی سٹارٹ میں یہ کام شروع کرتا ہے جس کو انفارمیشن نہیں ہوتی کہ یہ بزنس کیسے ہے اور مال کہاں سے مل گا یہ آپ بتائیں کہ سب سے اچھا مال کہاں سے ملتا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں سب سے اچھا مال ہمیں کہاں سے ملے گا سر مال کی بات کریں تو سب سے اچھا مال جو ہے نا وہ تقریباً آپ کو لاہور سیالکورٹ کرچی سے ملتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ دیکھیں فیصلہ بات سے بھی مل جاتا ہے فیصلہ بات کی کوالٹی اور سیالکورٹ کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہو گیا اس وجہ سے مال بھی اچھا ملے گا سیالکورٹ لاہور ایک مل سکتا ہے ایک قسم کا تو ہم راجبزار سے بھی تو لے سکتے ہیں سر راجبزار دیکھنا بات ہوئی آجاتی ہے راجبزار سے لیں تو راجبزار سے بھی مل جائے گا حالانکہ وہاں پہ بھی بھائی مارے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہو گیا لیکن جو سیالکورٹ سے آپ کو ریٹ ملے گا اور جو راجبزار سے ملے گا اس میں زمین آسمان کا ڈیفرنس ہوگا اس لی میں کہہ رہا ہوں آپ سے ٹھیک ہو گیا ہاں جی تو ان بھائی سے تھوڑی بات کرتے ہیں ان کو کافی عرصہ ہوگا اسی شوپ میں اور یہ گاکوں کو بھی ڈیل کرتے ہیں میں نے سنے بہت اچھا ڈیل کرتے ہیں اور ان سے آپ کو یہ ٹیپس ہم دیں گے کہ گاک کو کور کیسے کرنا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام جی میرا بھائی کیا حال ہے شکر اللہ صاحب ہم لاب سنائے ٹھیک ہے اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گاک جو آتا ہے اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں باس گاک کو ڈیل کرنا ہم پڑتا ہے اس کو چیز دے کے بیجنے ہی پڑتی ہے کیونکہ گاک کو خالی نہیں جانے دیا کرتا ہے کیونکہ گاک آج کسی کو چیز دے کے بیجنے کال وہ کسی کے ریفرنس سے کوئی اور گاک کو بیجے گا تو نقصان فیدہ اور دیکھنا پڑتا ہے کروبار میں اچھا کوئی شوپ کیپر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک گاک آیا سارے اسی سے کمحال ہیں ان کو کیا کہتے ہیں آپ نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے گاک اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو جو آپ کے آقے میں ہوتا ہے مناسب نصیب میں وہی ملتا ہے آپ کو تو ہر کسٹمر کو کوئی نہ کوئی جی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی مطابق چیز دے کے بیجنے چاہیے تو آگے اللہ کی ذات برکت ڈالتی ہے اچھا بھائی آپ نہ آپ ہمیں یہ بتائیں اس کاروبار کے کوئی ٹپس بھی دیں لوگوں کو کہ جو میرا ہوای سٹارڈ کر رہا ہے ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آہ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملتب جو یہ کروبار کرنا چاہتے ہیں بھئی مارے ان کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ ان کو شوق ہے اس چیز کا سب سے زیادہ مین چیز ہوتی ہے شوق ٹھیک ہے اگر اس چیز کا شوق ہے ان کو تو اس میں یہ ہے کہ آہستہ ایسا ملتب اس میں آپ کے پاس اگر پیسروں کا کوئی مسئلہ ہے اس میں آپ تھوڑی ارجسمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ ملتب آپ جتنی ارجسمنٹ کریں گے اس لحاظ سے آپ کا کربار آجتہ ایسا اوپر جائے گا ٹھیک ہوگا ملتب اگر پیسے تھوڑے کام ہیں تو کام سٹارٹ کر دیں سارا سمان تھوڑا تھوڑا لے ہیں ملتب سٹارٹ تھوڑا تھوڑا ہونا چاہیے رینج ہونی چاہیے آپ کے پاس گاہ کائے اور واپس نہ جائے جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ملتب اس طرح ہو کہ تھوڑی تھوڑی چیز ہو ایک ایک دو چیز ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رائٹی پوری ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ اگر میرا بھائی کو یہ شروع کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے کہ ان کو شوپس کا نہیں پتا چلتا تو ان کو اپنا نمبر بھی دے دیں اور ان کو بتا دیں کہ شروع کریں بسم اللہ پڑے انشاءاللہ یہ کاروبار اچھا ہے چلے میں تو یہ کہتا ہوں جتنے بھی جنگ بھائی ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ملتب اللہ ان کے کاروبار میں بھرکر ڈالے جو تو مطلب یہ کرنا چاہتا ہے اللہ پاک ان کو کمیاب کر رہے ہیں نمبر بھی میں جو انا دے دیتا ہوں نمبر ہے میرا 03105374393 میرا نام ہے محمد ندیم اچھا محمد ندیم صاحب اب نا آپ اپنی شوپ کا بھی تھوڑا سا بتا دیں کیا پتا کہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی سمان چاہیے ہو اور وہ آپ سے لینے آئے پہلے تو نمبر بتائیں پھر تھوڑی سی رینج بھی بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا کیا چیز ہے سر میرے پاس تکریباً گیم کے لحاظ سے سب ورائٹی پوری ہے میرے پاس ہے ماشاءاللہ سے جیم کا سمان مطلب ایکسرسائز کے جتنا بھی سسریز کے جتنا بھی سمان ہے میرے پاس ہے ماشاءاللہ اس کے علاوہ آتے ہیں گیم پہ گیم میں مطلب باسکٹ بال کے لحاظ سے بیڈمنٹین کے لحاظ سے اس کے علاوہ ہاکی فوٹ بال کرکٹ ہارڈ بیٹ افیشل جتنے بھی ہیں وہ میرے پاس سب ورائٹی میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنا پتہ بھی بتا دیں شاپ کس جگہ ہے شاپ سر میری ہے سدر میں سدر راولپنڈی جی پیو کے پاس سیراول سرما کے سامنے دس نمبر شاپ ہے فینسی سپورٹس کے نام سے ٹھیک ہو گیا جی تینکیو تو یہ تھے ہمارے ساتھ جو نے نے آپ کو بہت اچھی انفارمیشن دی امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کیونکہ یہ بزنس کیسا ہے سٹارٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے منیمم تو بیس پندرہ پندرہ لاکھ تو میں کہتا ہوں ماسٹ ہے اس بزنس کو اگر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کا ساتھ مجھے دیں اجازت باقی اگر کسی بات کی سمجھ نہیں ہے یا آپ کو آپ بھائی سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر میں نیچے بھی مینشن کر دوں گا آپ اس سے بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے یہ آپ کو اور بھی گائیڈ کر دیں تینکیو اللہ حافظ